یہ ٹیمپریرلی پائپ لگایا گیا ہے پائپ لگا کے یہ سامنے یہ نل لگا کے اور یہ تمام کیا گیا ہے یہاں پر وضوح کے لیے کر رہے ہیں تو یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آدمی اپنے جنت کے لیے جگہ بناتا ہے کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے یہاں سے لوگ وضوح کرتے ہیں جیسا بھی ہمیں یہ سہولت میں حصر ہوا تو یہ تو سوابِ عجر ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا لازٹ ٹائم شیلنگ ہو رہا تھا تو ایدھر زمان پارک کے آورت گھر سے نکلتا تھا اس کے ہاتھ میں پانی اور نمک تھا جو لوگ شیلنگ سے متحصر ہوتا تھا تو اس کو پانی اور نمک دیتا تھا ان لوگوں نے بہت کوافریٹ کیے پانی دے رہے اور مطلب کے دیکھیں کانوں میں بھی یہ لوگ مطلب کے آگے جا رہے جتنے بھی مسافر لوگ آئے ہوئے بسیکلی ہم تو آفردی خیبر کو اکواس سے آئے ہیں السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور اس وقت میں زمان پارک میں موجود ہوں سہری کا وقت ہے اور میں آپ کو ایک بڑی انوکھی چیز دکھانے لگا ہوں یہ جہاں پر میں موجود ہوں یہ گلی جا رہی ہے اس سائیڈ عمران خان صاحب کا گھر ہے اس کے علاوہ زمان پارک میں اور بہت سارے گھر ہیں ایک یہ گھر ہے پتہ نہیں کس کا گھر ہے یہ جو گیٹ ہے آئی ڈانڈ نو کس کا گھر ہے لیکن چونکہ یہاں پر پاکستان تاریک انصاف کے بہت سارے کارکنان موجود ہیں عمران خان صاحب کو پروٹیک کرنے کے لیے تو جو ہمسائے ہیں خان صاحب کے زمان پارک دیگر لوگ ہیں دیگر گھر ہیں وہ کس طرح سے کوپریٹ کر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کے آنے والے سپورٹرز کے ساتھ وہ میں ایک آپ کو منظر دکھانے لگا ہوں یہ گھر ہے بھائی صاحب تھوڑا صدر ہوئے گا یہ گھر سے یہ پائپ لگا کے ٹیمپریرلی یہ پائپ لگا کے چونکہ اب رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے لوگوں نے نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے یہ ٹیمپریرلی پائپ لگایا گیا ہے پائپ لگا کے یہ سامنے یہ نل لگا کے اور یہ تمام کیا گیا ہے یہاں پر وضو کے لیے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ ریت کی بوریاں پڑی ہیں یہ رکھ کے یہ ایک ٹیمپریری سسٹم بنایا گیا ہے یہ بھائی صاحب وضو بھی کر رہے ہیں اور جب بھی یہاں پر ہمارا آنا جانا ہوتا ہے سہر و افطار میں کسی بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو لوگ اکثر یہی پر وضو کر رہے ہوتے ہیں پیچھے یہ آپ جائیں تو اینڈ پہ جا کے کیمپس لگے ہوئے ہیں وہاں پر نماز کے لیے جگہ بنائی گئی ہے وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ بھائی نے وضو کیا ان سے بات بھی کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان کہاں سے آئے ہیں ہم آپ پر دیر سے آئے ہیں آپ پر دیر سے آئے ہیں تو یہ بتائیے یہاں پر یہ لگایا گیا ہے یہ ابھی لگایا ہے آرزی طور پر یہ خان صاحب کے کوئی ہمسائے ہیں میں نہیں جانتا کہ کون ہیں دیکھ تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جو خان صاحب کے ہمسائے ہیں کس طرح سے تعبون کر رہے ہیں تو یہ تو ایسا ہے جیسے آدمی اپنے جنت کیلئے جگہ بناتا ہے کیونکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے یہاں سے لوگ وضو کرتے ہیں جیسا ابھی ہمیں یہ سہولت محصر ہوا تو یہ تو سوابِ عجر ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا اچھا آپ لوگ یہاں پہ ہیں تو یہ ظاہر ہے یہ بزار میں گلی میں آنا جانا خان صاحب کے گھر کے علاوہ اور بہت سارے گھر بھی ہیں تو کسی نے کوئی کبھی اعتراض نہیں کیا کہ یہاں سے کیوں گزر رہے ہیں یا آنا جانا کیوں ہو رہا ہے نہیں نہیں بلکہ یہ تعاون کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں اور ان لوگوں نے تقریباً میرے خیال میں جب سے یہ اشو اٹھا ہے عمران خان صاحب کا ان لوگوں نے بہت کوافریٹ کیے پانی دے رہے اور مطلب کے دیکھیں کانوں میں بھی یہ لوگ مطلب کے آگے جا رہے جتنے بھی مسافر لوگ آئے ہوئے بسیکلی ہم تو آپ فردی خیبر پورتنک پہ سے آئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنے اچھی لوگ ہیں اور میں اسپیشلی آپ لوگوں کی وساطت سے میں زمان پارک کے جو خواتین ہیں جو بہادر خواتین ہیں میں ان کو سلوٹ اور سلام پیش کر تو ہمارے بہنیں بھائیوں کے ساتھ بلکل مطلب کے ان کو کوفریٹ کر رہے ہیں چیزیں دے رہے ہیں مطلب کے یہ پانی اور اس کے ساتھ جو مطلب کسی کو واشنور کی ضرورت نمک وغیرہ ساری چیزیں مطلب کی یعنی یا ہمسائے وغیرہ بھی اسی طرح نمک وغیرہ نمک جب لازٹ ٹائم شیلنگ ہو رہا تھا تو ایدھر زمان پارک کے عورت گھر سے نکلتا تھا اس کے ہاتھ میں پانی اور نمک تھا جو لوگ شیلنگ سے متاثر ہوتا تھا تو اس کو پانی اور نمک دیتا تھا بلکل اسی طرح ناظرین جب پولیس نے یہاں پر شیلنگ کی تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک میسیج چلتا ہے کہ جناب پانی ختم ہو گیا یہاں پر زمان پارک میں پینے کا پانی ختم ہو گیا ہے تو یہ تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں پر ایک گھر ہے تو اس صاحب نے کیا کیا کہ وہ خان صاحب کے کوئی رشتدار نہیں تھے جس زمان پارک رائشی تھے انہوں نے باہر لاکر ایک پانی کا کین رکھ دیا ساتھ میں ایک بجلی کی تار لاکر بورڈ ایکسٹینشن باہر رکھ دی اور اوپر لکھ بھی دیا بجلی اور پانی دونوں چیزیں اویلیبل ہیں اس کے علاوہ وہ صاحب پائپ لگا کر باہر آ گئے تو باہر بالٹیاں بار بار کے پانی کی وہ جو شیلز تھے ان کے اوپر لوگ ڈال رہے تھے اور جو وہاں پر آگ لگی ہوئی تھی اس پر ڈال رہے تھے لوگ پانی سے مو بھی دھو رہے تھے اس طرح سے کوپریٹ کر رہے تھے اب یہ ایک گھر کا یہ منظر ہم نے دیکھا سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں اسی طرح ایک اور گھر میں چونکہ خواتین پہلے خان صاحب کے گھر کے گیٹ کے بالکل سامنے بیٹھتی تھی جب یہ پولیس نے آپریشن کیا تو جتنے بھی کیمپس وغیرہ تھے سارے اکھار کر لے گئی پولیس اور اس کے بعد سے خواتین اب یہی پر ایک گھر تھا شاید خالی تھا تو انہوں نے کھول کر خواتین کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ آئیں یہاں پر بیٹھیں بجائے کسی کیمپ میں بیٹھنے کے خواتین یہاں پر بیٹھیں اور خواتین وہیں پر بیٹھتی ہیں اس کا ویلوگ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جب کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی ایسی کوئی ریڈ الیٹ ہوتا ہے تو اس خواتین بھی باہر آ جاتی ہیں مرد بھی آ جاتے ہیں اس کے علاوہ خواتین وہاں پر بیٹھتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلو جتنے بھی یہاں پر گھر ہے گھروں نے اپنے دروازے کھول دیا ہے جو پیٹی آئی کے کارکنان ہیں انہوں نے واش روم جانا ہے انہوں نے نہانا ہے یا کوئی پانی بغیرہ لینا ہے تو گھروں میں آ جا سکتے ہیں اور ہمسائیوں کے گھروں سے چیزیں لے سکتے ہیں ہمسائے فلی کو آپریٹ کر رہے ہیں یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپریشن کے دوران دو خواتین کا ایک انٹرویو وائرل ہوتا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم زمان پارک میں رہتی ہیں اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ جو کارکنان آتے جاتے ہیں یہ جو یہاں پر کیمپس لگے ہوئے ہیں تو ان سے ہمیں بڑی ڈسٹرابنس ہوتی ہے اب ان خواتین کا آج تک پتا نہیں چل سکا کہ آیا وہ واقعی زمان پارک کی تھی کیونکہ زمان پارک میں تقریباً سبھی گھر ہم دیکھ چکے ہیں اور کوئی ایسا گھر ہمیں نظر نہیں آیا کیونکہ ہم ہمارا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسی انوکھی چیز جو ہمیں نظر آئے آپ کے ساتھ شیئر کریں اگر کوئی اتراز کرتا ہے وہ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے لیکن ابھی تک ہمیں ایسا کوئی گھر کوئی یہاں کی فیملی نظر نہیں آئی بھائی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں میں اپنے بھائی اور آپ لوگوں کی وسادت سے ایک بات اپنے ناظرین کو بتا دوں اپنے عوام کو بتا دوں بیسیکلی وہ مسلم لیگنوں کے کارکونتے اور وہ بھگوان پورا کے رہنے والی تھی وہ عورت اس کا ہم نے پتہ لگا دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک زبردست سوشل میڈیا ٹیم ہے ہم نے ان کے اصلیت اسی دن نکالی تھی وہ زمان پار کے نئی تھی نئی نئی زمان پار کے لوگوں نے بہت کوپریٹ کیا ہے دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے نماز کیلئے لوگ ہر قسم کے جو مطلب کے وہ یہ کوپریٹ کرتے اور یہ لوگ خوش ہے خدا کی قسم میں آپ کو یہ بات کرتے ہو یہ لوگ جنتی ہے یہ لوگ جنتی ہے انہوں نے نماز کیلئے روزے کیلئے افتاری کیلئے جگہ جگہ پھر یہ لوگ رکھ لیتے ہیں کجور کے گھر کے باہر گھر کے باہر کے مطلب کہ جتنے بھی روزے دار ہے وہ روزے مطلب کہ کول ہے کوئی ساؤت ریجن سے آئے ہے پشاور سے کوئی سوات کے ساؤت پنجاب سے آئے تو یہ لوگ بڑا کوپریٹ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس دن جو انہوں نے بلنڈر بلنڈر کیا تھا اس بلنڈر کا ہم نے دو گھنٹے کے اندر تبتیش کر کے پورے پاکستان کے سامنے کیا تھا وہ جو خاتون تھی ہماری بہن تھی پتہ نہیں یہ بگوان پورا کی رہنے لیکن مسلم لیگ نون کی وہ کارکون تھی میرے بھائی ناظرین یہ آپ نے دیکھا یہ خان صاحب کے جو ہمسائے ہیں ان کا یہ کنٹریبوشن اور یہ کوپریشن زمان پارک سے لیٹڈ مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ